پاکستان اور بنگلہ دیش ساؤتھ ایشین ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک بھی ہیں لیکن کچھ عرصے سے ان کے تعلقات بھارت کی مداخلت کی وجہ سے کافی خراب تھے لیکن حالیہ عرصے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین تعلقات کافی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیشی ویزا پر تمام رکافتیں ختم کی جا رہی ہیں کہ اب بنگلہ دیشی شہری تمام ویزا پبندیوں سے مستثنہ ہوں گے واتس آف گائز السلام علیکم اپنا رکیون آسین آشاکوری شبھائی بالو آسین آمی جنید اپنا رہ دیکھتے سن جنید علیہ افیشل آمی اپنا در جنو آگتی ویڈیو پلے کرتی جرچی شبھائی دیکھ بین آشاکوری شبھائی دیکھ بین بالو لگ بے آئی بات کرنے والے ہیں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو علیدہ ہوئے پچاس سال گزر چکے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں آج بھی سفر کرنا وزٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اگر کوئی پاکستان سے جانا چاہتا ہے یا بنگلہ دیش سے آنا چاہتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف وردش کرنی پرتی ہے پاکستان آنا ہو یا بنگلہ دیش جانا ہو بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا گورمن نے لیکن پاکستان کی حکومن نے بڑا فیصلہ کیا تھا اور بنگلہ دیش کے اوپر لگنے والی رسٹیکشن ختم کی تھی لیکن اس کے بعد دیکھیں تو آج بھی مسئلے قائم ہیں اور آج بھی بنگلہ دیش کو پاکستان کا بیزہ لینے کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پرتی ہیں اور پاکستان کی حکومن نے جو رسٹیکشن لگائی تھی بنگلہ دیش کے اوپر وہ ہٹا دی ہے لیکن بنگلہ دیش نے پاکستان کے اوپر لگی ہوئی رسٹیکشن نہیں اٹھائی تھی لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا پاکستانی میڈیا کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے اس ویزہ پولیسی کو لے کر آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح برنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شکر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بلے ایکون کو بھی دبائیں اسلام علیکم دوستو جو لوگ صرف انٹرنیشنل افیرز پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جہاں پر صرف انٹرنیشنل افیرز پر ڈسکشن کی جائے گی پاکستان اور بنگلہ دیش ساؤتھ ایشین ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک بھی ہیں لیکن کچھ عرصے سے ان کے تعلقات بھارت کی مداخلت کی وجہ سے کافی خراب تھے لیکن حالیہ عرصے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین تعلقات کافی بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں کچھ دنوں پہلے پاکستانی ہائی کمیشن عمران احمد صدیقی نے بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیشی ویزا پر تمام رکافتیں ختم کی جا رہی ہیں پاکستانی ہائی کمیشن نے بنگلہ دیشی وزیراعظم کو یقین دلایا کہ اب بنگلہ دیشی شہری بغیر کسی رکاوٹ اور پبندی سے پاکستان میں آ سکتے ہیں اور پاکستان میں کاروبار کر سکتے ہیں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب بنگلہ دیشی شہری تمام ویزا پبندیوں سے مستثنہ ہوں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی طرف سے پاکستانیوں پر ابھی بھی پبندیاں برقرار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پبندیاں جلد ختم کر دی جائیں لیکن پاکستان اس بات سے پرعظم ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس حوالے سے احسن قدم اڑھائے گا اور جلد ہی پاکستانی ویزا پر لگی پبندیاں ختم کر دے گا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آئے گی بنگلہ دیش بھی پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانا چاہتا ہے اس کی وجہ بھارت ہے کیونکہ بھارت بنگلہ دیش کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتا ہے بھارت میں بنگلہ دیشی شہریوں کا قتل اور بھارت کا غیر تسلیب بخش ارویہ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی پیدا کر سکتا ہے واضح رہے 1971 میں بنگلہ دیش کی پاکستان سے الہدگی میں بھارت نے نہ صرف مدد کی بلکہ بھارتی فوج کو بھی بنگلہ دیش بھیجا تھا لیکن ان سب کے باوجود پاکستان نے بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے ویزا رکافٹوں پر پبندی ختم کر دی ہے تو جی یہ تھی ویڈیو اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح پاکستان کے عمران احمد صدیقی جو بنگلہ دیش میں ہائی کمیشنر ہیں انہوں نے ملاقات کی تھی اور اس کے اوپر ویزے کے اوپر لگی رسٹیکشن کو ختم کیا تھا لیکن آج بھی اس کے اوپر عمل درامت پوری طرح ہو نہیں رہا بنگلہ دیش سے ایسے کئی دوست ہیں جو ویزے کے لیے اپیل کرتے ہوئے نظر آتی ہیں جو پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا ویزا کیسے ملے گا پاکستان آنا چاہتے ہیں کیسے آئیں پاکستان ویزٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی خوبصورت جگہ گھومنا چاہتے ہیں کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں لاہور دیکھنا چاہتے ہیں اسلام آباد کی سید کرنا چاہتے ہیں لیکن آج بھی دیکھیں تو کافی زیادہ رکافتی ہیں اور پاکستان آنا بہت مشکل ہے اس سے بھی زیادہ مشکل بنگلہ دے جانا ہے پاکستان سے ویزا ملتا ہی نہیں ہے ہے تو بہت ہی زیادہ مشکل سے مل رہا ہے پاکستان کے اندر رہنے والے بنگالیوں کو بھی واپس جانا کافی مشکل بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر بنگالی لوگ کافی زیادہ تداد میں ہیں جو بنگلہ دیج جانا چاہتے ہیں بنگلہ دیج سے پاکستان آنا چاہتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کی فیملی ہیں یہاں پر بھی ان کی فیملیز ہیں لیکن ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلے بنے ہوئے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان کی حکومت سے بنگلہ دیش کی حکومت سے کہ ہمارا ماضی بہت ہی برا گزر ہے ہماری علیتگی بہت ہی برے طریقے سے ہوئی ہے لیکن ہمیں اپنے زخموں کو بول کر آج نئی نسل کو ایک نیا بنگلہ دیش اور نیا پاکستان دینا چاہیے ان کو بنگلہ دیش اور پاکستان کے نئے رشتوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے یہ نسل تب نہیں تھی اس نسل کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ اب اپنی نئی آنے والی نسل کو ایک نیا روشن پاکستان اور نیا روشن بنگلہ دیش دیں اور دونوں کے درمیان میں سفارتی تعلقات کو قائم کریں پیار اور محبت کو قائم کریں دوستی کو قائم کریں اور دونوں کی طرف آنے جانے کا ایک ذریعہ بنیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی عوام ایک دوسرے سے ملنا جاتی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی عوام ایک دوسرے ملک میں آنا چاہتی ہیں بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہیں پاکستان کے لوگ بنگلہ دیش کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں بہت زیادہ رشتے قائم رہے ہیں ان کے درمیان میں بہت زیادہ محبتیں رہی ہیں ان دونوں کو آپس میں بہت اچھا رشتہ رہا ہے تو میری آج بھی ریکویسٹ ہے کہ آئیں قدم بڑھائیں اور دوستی کے لیے اور پیار کے لیے محبت کے لیے آج ایک قدم بڑھائیں اور ویزے کی پروبلم کو سولد کریں ویزے کی پروبلم کو حل کریں دونوں طرف کی عوام پیغام کو آپس میں ملنے دے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس دوستی کے پیغام کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ ملنے دوستی موسیقی